بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ساتھ انہوں نے اتنی تیزی سے اسلام یورپ میں پھیل رہا تھا یہ آپ کا تصور ہے زاکرنائی کا یہ پیچر تھا احمد دیدت اس نے سیکھ روزوں کو کرشتنز کو مسلمان بنا رہا تھا اب وہ کیا رہا تھے مسلمان ان کو وہاں بھی بنا رہے تھے پیسہ تھا سعودی عرب کے پاس بڑے ان کے مولوی یہ تبلیغی جماعت کا نیٹور کتنا مسئلوط ہے آپ کا تصور ہے ہم تو صرف جو خوبیاں ہیں وہ دشمن کی بھی بیان کرو اور جو اپنی خامیاں ہیں انہیں بھی بیان کرو اور مضبوط کرو ملافرماتے ہیں بے وقف دوست سے اخلمن دشمان بہتر ہوتا ہے کم از کم وہ تمہیں کچھ سکھاتا تو ہے بے وقف تو جو کچھ سکھائے گے نہیں اوپر سے تیرا کیا کرے گا لقصان کرتے گا ہم صرف شیر و شائری کرتے رہے یہ تھیلے لے کے گھونتے ہیں چھوٹی شوارے لے کے گھونتے ہیں بڑے پیجامیں پتا نہیں کیا کیا اسی بھی مجمع واوا کرتا رہا اور وہ تھیلے گھون گھون کر انہوں نے سب کو وہاں بھی بنا دی کبھی سوچا بھی تھا اپنے سن میں وہاں بھی پڑے گی مولائیوں کی دردی اولیاء کی دردی سوہیاء کی دردی یہاں تو تصوری نہیں چاہتے ہیں یہاں جلوس میں کرتا ہے شیعہ ہوتے تھے تو پھر چار سو سنی ہوتے تھے مطلب صرف نماز جنازہ اور نکاح سنی مولی پڑھاتا تھا باقی بندہ سارا شیعہ تھا ایسے تھے یہاں تو کیسے وہاں بھی بڑھتی کیونکہ ہم مزاق اڑاتے رہے اور وہ کام پہ کام کرتے رہے دشمن کا بھی مزاق نہ اڑایا کر تھیٹ ہوتا ہے اگر بندہ کام کر رہا ہے دردر جا رہا ہے اچھی بات ہے تو اس کا مزاق کیوں اڑا رہے ہو وہ تبلیغ بھی کر رہا ہے صافلہ تمہارے خلاف روپے کرنا بھی کر رہا ہے کرتے کرتے انہوں نے پورے بلوچستان کو وہاں بھی بنا دیا اور دو مزاق بڑھاتا رہا اور وہاں بھی بنانے کے بعد انہوں نے شیعوں کا قتل کرنا شروع کیا دھائی ہزار سے زیادہ ہزارہ کو وہاں قتل کیا پانچ سو سے زیادہ مومنین کی قبریں دیائی خان میں بنی وہاں ان کو شہید کیا پشاور کے شہدہ کوہٹ کے شہدہ ہاں گلے کاٹے پارا چنار کے شہدہ اور ہمارے شاعر شاعری کرتے رہے مزاق بڑھاتے رہے زمانے وہ سمجھ نہ پائے کہ پہلے جب کوئی شیعر پڑھتا تھا تو کوئی ستہ برائی بابتے شیعر پڑھتا تھا کسی کو پتا نہیں تھا مجمع بھی تیرا لوگ بھی تیرے بندے بھی تیرے تم نے پڑھ دیا بابا ہو گئی لیکن اب کیمرہ کا زمانہ ہے موبائل کا زمانہ آگیا تیری بات گاؤں میں نہیں رہتی آج اگر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ مجلس پتا نہیں پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے آج تیری بات ایک جگہ پہ نہیں رہتی لہٰذا پہلے تو اپنے عمل کا اتنا ذمہ دار نہیں تھا اب جب تو کام کرتا ہے تیری نگاہیں صرف پاکستان پہ نہ ہو پوری دنیا پہ ہونی چاہیے اب تیرا کردار دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اب تیری رفتار دنیا میں دیکھی جا رہی ہے تو جب خط آئے امام خمینی کے پاس کہ فبلہ یہ بڑی محنت کر کے لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں اور کہا الحمدللہ جب یہ مسلمان بن جاتے ہیں کہ ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ایک کوئی شیعہ بن جانے ہوئی ہم ان کو ایک کتاب دیتے ہیں تیجانی سماوی کی انہوں نے لکھا ہے شیعہ ہی اصل میں سننی ہوتے ہیں تیجانی صاحب کی کتابیں بڑی ہیں دس پندر کتابیں ہیں ہر شیعہ کا لازمی ہے جس بھی سننی کو دو گئے وہ شیعہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ خود اہل سنت کے تھے انہوں نے کتاب لکھی اسی طرح سب نے کئی ایسے مہمولانا شاید مشتاق تھے ان کی بہت اچھی کتابیں تھی وہ شاید چھتی بھی نہیں ہیں لیکن ایسی کتاب تو ایک بارہ پڑھ لو کسی کو تو فورا مکتب احرابیت میں آجائے گا کہا کہ کروڑوں خرچ کر کے ڈالرز خرچ کرتے ہیں لوگوں کو مسیحیت سے کیا بناتے ہیں مسلمان بناتے ہیں اب ایک مسیحیت کو انہوں نے مسلمان بنا رہے ہیں اب جو بندہ اپنا دین چھوڑے مطلب اس میں تعصب نہیں ہے اگر تعصب ہو تو بندہ کبھی اپنا دین نہیں چھوڑتا حق پتا بھی چل جائے نا کہ مثلا شیعت کے ساتھ حق ہے حق ہے کہ نہیں کیونکہ متعصب ہوتا شیطان کی طرح اب جس نے مسیحیت چھوڑی ہے اور مسلمان بنا اس میں تعصب تو ویسے ہی نہیں ہے اب جو خود اپنی کہانی لکھتا ہے کہ میں جیسے مسلمان بنا تو میرے مفتی نے کہا دیکھو تم مسلمان تو بن گئے ہو لیکن خیال کرنا ہمارے مسلمانوں میں بڑے فرقیں ہیں ہم حق وعدے ہیں سارے باطل فرقیں ہیں اچھا کون کون سے فرقیں ہیں کہ یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ لیکن دیکھو یہ سارے خطرناک ہیں اتنے خطرناک نہیں ہیں ایک فرقہ بڑا خطرناک ہے جو ہے تو کافر لیکن خود کو مسلمان بولتا ہے کہ کون کہ وہ شیعہ ہیں کہ اچھا کرنا کیا ہے کہ ان یہ کہیں بھی ملے چار فٹ فاصلے کے ساتھ بیٹھ رہے تھے ان کے ساتھ قریب نہیں جانا اور یہ ساتھ میں تھوڑے بہت جادوگر بھی ہوتا ہے جو بھی ان کے ساتھ ملتا ہے نا وہ ان کا ہو جاتا ہے تو ہم تمہیں پہلے سے بتا رہے ہیں ان کے قریب نہیں جانا کہ اس نے جتنا مجھے منع کیا نا اتنا میرے اندر تجسس پیدا ہوا ہے کہ دیکھوں تو صحیح شیعہ کیسی مخلوق یعنی یہ میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں ہم ڈی آئے خان گئے وہ کہتے مولانا جب وزیرستان کا اپریشن شروع ہوا یہ طالبان کے خلاف تو یہ سارے بیچارے لوگ مائگریٹ ہو گئے کچھ ڈی آئے خان میں آئے کچھ مختلف جگہوں پہ ان کو گھر دیئے گئے کینس لگائے گئے وہ کہتے ڈی آئے خان ہے محرم کا جلوس نکلے اب یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں زندگی میں شیعہ نہیں لے گئے پہاڑی لوگ وزیرستان میں ٹیوی بھی 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 اتنا نہیں ہوتا اب ان کو اتنا بتایا گیا کہ شیعہ ایسے یہ شیعہ ایسے کہتے ہیں جب ان کو بتا چلا جلوس نکلتے ہیں انہوں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ شیعہ ہے اب ان کے سامنے شیعہ کسی جن سے کم نہیں تھے تو کہے وہ آنکھیں بھار بھار کے ہم شیعوں کو دیکھ رہے ہیں ان شیعوں میں سے ایک مندہ اس گلی میں کھڑا تھا جب یہ دیکھ رہے تھے کہا اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں کہا یہ تو ہم جیسے دیکھتے ہیں تو کیا مطلب ہم جیسے دیکھتے ہیں انسان انسان جیسا ہی دیکھتا ہے کہا نہیں ہمارے مفتی نے بولا ان کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں انہوں نے صحابیوں کو برا کہا اللہ نے عذاب دے کے کان بڑھ کر دی اور یہ بھی بولا تھا وہ رات کو سوتے ہیں ان کو نید نہیں آتی ایک کان اپنے اوپر ڈال کر سوتے ہیں کہ ان کے تو کان بھی ہم جیسے ہیں اب اس قدر لوگوں کو بے وقوف بنا لے گئے کہ پتہ نہیں کان بڑے ہوتے ہیں ان کی شکلیں مسکوتی ہیں اور آج تک ان کے جاہل ہو لیں گلے گلے شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا انہوں نے پتہ نہیں خلفاء کو برا بلا بولا ہے اللہ نے عذاب نازل کیا ہے یہ تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک بھی شیعہ حافظ دکھا اور ایسا ہم موں پہ تماشا مارا اعلان دیں گے کہ ایسا چار سال کا حافظ بنایا کہ آج تک یہ کوشش کرنے کے بعد وجود بھی چار سال زالف پیدا نہیں کر سکتے ہیں ایسا جنہاں ایسا جنہاں ایسا جنہاں ایسا جنہاں ایسا جنہاں ایسا جنہاں اتنا مروپے گڑنا لکی جانی شد کو مجھے اتنا منعجیشی ہو ظلم ملنا کہتا ہے ایک دن میں بس میں زفر کر رہا تھا میرے ساتھ دیکھ بندہ بیٹھا شکل سے توپی سرپے اور داڑی باڑی تھی میں کہی تو مسلمان ہیں میں نے کہا آپ مسلمان ہیں اس نے کہا الحمدللہ کبھی بھی نیا نیا مسلمان ہیں تقریباً ایک سال ہو گیا میں بھی مسلمان اس نے کہا بہت اچھا مسلمان ہوئے کب مسلمان ہوئے میں نے اپنا سارت پر سرمت ہوئے کہا اچھا آپ کون سے مسلمان ہیں اس نے کہا شیعہ یہ بندہ کہتا ہے میں تو خوش ہوا میں نے کہا میں تو اس کی تلاش میں تھا یہ ہیں کون پناہ دو چلے تجسس تھا تو میں نے کہا کہ آپ شیعہ ہیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں انہوں نے مسلمان اور قرآن کو نہ مانے آپ کے پاس آپ کا قرآن ہے کہاں قرآن ہے اتفاق سے ان کے جید میں قرآن چھوٹا سا بڑا بڑا قیئے لگ کہا وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں کہا کیا کر رہے تھا کہا کہ وہ دس جز آپ کے جو ایکسٹرا ہیں وہ اس میں کیوں نہیں کہا کیا مطلب دس جز ایکسٹرا ہے کہا ہم نے سنا تھا کہ آپ کے چالیس پارے ہیں اس میں تو تیس ہیں کہا مندہ خدا جو قرآن سارے مسلمانوں کے پاس کون ہے جو چالیس پارے ہوتا ہے میرے مفتی نے بولا تھا شیعوں کے قرآن کے چالیس پارے ہوتا ہے کہ نہیں مفتی صاحب تو جھوٹ نہیں بول سکتے کہ جب اس کے بڑے میں بولا تھا تیرا بفتی کیوں نہیں بولے گا کہا نہیں یہ آپ کا قرآن نہیں ہے یہ صرف کہا کہ دیکھو قرآن کی چھپائی کہاں سے کہا جب پہلا پیج کھولا تو قرآن قم سے چھپا ہوتا ہے کہا قم شیعوں کا ملک ہے کہ قم کا قرآن ہے کہ سعودی عرب کا بھی ہوتا تو میرے اوپر اعتناز کرتا کہا میرا چیلنج آئے پوری دنیا میں چالیس جز والا قرآن کا میں بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس مفتی نے بولا ہے شیعوں کا چالیس جز کا قرآن وہ مجھلا کر دکھا پھر کہتا ہے ان کو مسجد لے گیا تھوڑا بہت آتی جانی کی کتاب دی محجر بلاغہ دی یہ اپنے مفتی کے پاس گیا کہا تو نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا پھر مفتی نے آئے بائیں کہ کہ میں نے اس لیے بولا تھا تم ان سے نہ ملوکا جب تم ایک جھوٹ بول سکتے ہو تم تو دس جھوٹ بھی بول سکتے ہو کہا میں اس لیے مسلمان نہیں بنا کہ میں خود کو جہنمی بنا ہوں جب میں نے اپنا مکتب چھوڑا تو میں حق کی تلاش میں تھا اور جب حق علی کے ساتھ ہے میں علی کو کیسے چھوڑوں مجھے چھوڑوں